ایلون مسکہ ٹیسلا فون دے گا آئی فون کو ٹکر جی بالکل آپ سوچ رہے ہوں گے راکٹ کار انسانوں کے دماغ میں جب لگانے والی اس ٹیسلا کمپنی کو بلا موبائل فون بنانے کی کیا ضرورت مارکٹ میں تو پہلے سے ہی ایک سے ایک سمارٹ فون بنانے والی کمپنیاں موجود ہیں تو اسے کیوں ٹیسلا کو کیا ضرورت ہے تو دوستو اس سوال کا جواب ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن ہاں آپ سوچئے کہ اگر آٹو پائلٹ کار اور راکٹ بنانے والی کمپنی موبائل فون لانچ کرنے والی ہے تو اس موبائل میں کتنے ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہوگا جی آخر کیسا ہوگا جی ہاں آخر کیسا ہوگا اس کمپنی کا فون جی ہاں اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیسلا کمپنی کا سمارٹ فون تو شاید آئی فون کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا ویل ایسا کیسے فورسیول ہے یہ ہم جانتے ہیں اپنے آگے کی اس ویڈیو میں دوستو ٹیسلا کمپنی اور ان کے مالک ایلون ماس کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا ایلون ماس جہاں رچسمن ان دی ورلڈ کی لیس میں شامل ہے تو وہی یہ اپنے انوکھی اور ہائی ٹیک کاموں کے لئے دنیا بر میں فیمس ہے اور ایک آئی فون بنانے والی کمپنی ایپل کے بارے میں آپ کو کیا بتانا اب بات یہ کہ آخر کیا سچ میں ٹیسلا آئی فون کو ٹکر دینے والی ہے تو اس کا جواب ہے ہاں کیونکہ ٹیسلا نے اس بات کی ایناؤنسمنٹ کر دی ہے اور اب بہت جل ایک سمارٹ فون لانچ کرنے والی ہے جس کا نام ہوگا ٹی آئی پائی کہا جا رہا ہے کہ سمارٹ فون کی دنیا میں نئی چمدکار لہ رہا ہے اس فون میں ایسے ایسے فیوچرز ہونے والے ہیں جو آپ نے کیا ابھی تک کسی نے بھی نہیں سوچے ہوں گے فیلحال میں کیونکہ آئی فون کے فون لیٹرز ٹیکنالوجی کے ساتھ مارکٹ میں اترتے ہیں تو ایسے میں ٹیسلا کے اس انونشن کو آئی فون کے لئے ہی سب سے بڑے کمپیٹیٹر کے طور پر دیکھا جائے گا ویسے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ایلون ماز کے سارے انونشن کافی ہی ایڈوانس ہوتے ہیں اور ان کا یہ سمارٹ فون بھی کافی فیوچرز ٹیک ہونے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں آئے دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہے ایلون ماز کی کمپنی ٹیسلا کے موبائل فون پائی کی خاصیت جو شاید ہی اور کسی اور کمپنی موبائل فون میں ہو نمبر ون سٹارلنگ انٹیگریشن دوستو کہا جا رہا ہے کہ ٹیسلا کا سمارٹ فون پائی دنیا کا پہلا سٹلائٹ فون ہوگا جس میں ٹیسلا کا ڈائریکٹ کنیکٹویٹی کی سہولت ہوگی دوستو یہاں آپ کو بتا دے کہ سٹارلنگ ایلون ماز کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں وہ دنیا کے چاروں طرف سٹلائٹ کی چینڈ ڈیولپ کروا رہے ہیں جس سے ہوگا یہ کہ آپ چاہے پہاڑ پر ہو گنی جنگلوں میں ہو انڈرگراؤنڈ ٹمر ٹنل میں ہو یا پھر کسی گاؤں شہر ایک دم ڈیپ علاقے میں ہو ریموٹ علاقے میں ہو ہر جگہ آپ کو ہائی سپیٹ کے ساتھ اچھی انٹرنٹ کی سہولت ملے گی جی ہاں اس سے یوزرز کو ایک سو پچاس سے دو سو ایم بی پی ایس کے ہائی سپیٹ انٹرنٹ دنیا میں کہیں پر بھی ملے گی یعنی اس سے آپ بینہ کسی پرابلم کے مست سپیٹ میں ویڈیو کا مزا لے سکیں گے اور ہاں یہاں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سٹارلنگ اور گوگل کلاوڈ ان دونوں کمپنیوں کے ساتھ آنے کی بھی خبریں زوروں شوروں پر ہے اور سوچے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کا پھون آپ کو کتنا الگ ایکسپینس دے گا جو شاید آپ نے سپنے میں بھی سوچا ہو اب آپ کو یہ بھی بتا دے کہ سٹارلنگ کے اس پروجیکٹ کی وجہ سے کسی بھی کمپنی کو ٹاور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس سے نکلنے والے ہامپول ریڈیئیشن سے انسانوں اور پرندوں دونوں کو بچایا جا سکے گا تو کیوں دوستو ہے نہ یہ کمال کا آئیڈیا اب جو اس فون کی سب سے بڑی خاصیت ہوگی وہ ہے نیورلنگ انٹیگریشن دوستو فیلحال ہم سمارٹ فون کو دو طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں ایک تو کی بورڈ اور دوسرا وائس لیکن آپ سوچے کہ اگر آپ کچھ سوچتے اور ویسا ہی آپ کا سمارٹ فون کر دے تو کیسا ہوگا جی ہاں ٹیسلا کمپنی اس پائی فون کو دماغ سے بھی کنٹرول کیا جا سکے گا ذرا سوچئے اس ٹیکنولوجی کے آنے سے پرالائس پرسن کے لئے موبائل آپریٹنگ کرنا کتنا آسان ہو جائے گا نیورلنگ کیا ہے اس پر ایک سپریٹ ویڈیو بن سکتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں نیورلنگ کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں نمبر تھری ٹیسلا کار سے سمارٹ فون ہوگا کنٹ ٹیسلا کا جی ہاں دوستو یہ ہے اس فون کی خاصیت یہ فون کافی ایڈوانس ٹیکنولوجی پر بیسٹ ہوگا جس سے اسے ٹیسلا کے کار سے بھی کنٹ کیا جا سکے گا یعنی اگر آپ کے پاس ٹیسلا کی کار ہے اور ٹیسلا کا یہ پائی موبائل فون ہے تو آپ اسے اپنے فون سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کار کو فون سے کنٹرول کر سکتے ہیں سوچئے ذرا جیمز بون والی فیلنگ آگئی نا ٹیسلا کی کار خود ہی ایک آٹو پائلٹ کار ہے لیکن پھر بھی اگر آپ چاہے تو اسے کار کو اسے فون سے بھی چلا سکتے ہیں واہ صحیح مان گئے ایڈوانس کے دماغ کو تو چلے آگے بڑھتے ہیں نمبر فور سولر چارجنگ اپنا سولر چارجنگ کی ہے ایڈوانس دنیا میں گرین انرجی کو فروغ دینے میں لگی ہوئی ہے اسی لئے گرین انرجی کی خاصیت آپ کو ٹیسلا کے فون میں بھی دکھنے کو ملے گی یعنی سولر چارجنگ کے فیصلیٹی بھی ہوگی اس کے لئے آپ کو فون کو بینہ کسی چارجنگ پائنٹ میں لگانے کی بجائے دوپ میں رکھ کر بھی چارجنگ کر پائیں گے وہ بات علکھ ہے کون بھائی صاحب اتنا مہنگا فون دوپ میں رکھ کر چارجنگ کرے گا اور ٹیکنولوجی صحیح ہے اگر صحیح سے کام کر گئی تو یار بجلی تو بچے گی سولر انرجی یوز بھی ہوگی آگے بڑھتے ہیں سب سے بڑی بات نمبر فائیو چاند پہ بھی کام کرے گا پائی تھوڑا زیادہ ہو گیا نہیں یہ اصلیت ہے جی بالکل سن کر آپ شوک تو ہوئے ہوں گے کیونکہ یہ تو کسی بھی انسانی سوچ سے باہر ہے لیکن ایلون موسک کی ٹیسلا کمپنی اب اسے بھی سچ کرنے جا رہی ہے اب کیونکہ ایلون موسک کا سبنا ہے کہ وہ چاند میں لوگوں کے لئے کورنی بنائے تو اس لئے انہوں نے وہاں تک موبائل فون کی سہولت پہنچانے کا بھی من بنا لیا ہے اس لئے اس پائی فون کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے جس سے یہ چاند پر بھی کام کر سکے گا ان سب کے علاوہ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ ٹیسلا کا یہ پائی فون کرپٹو کرنسی کی مائننگ بھی کر سکے گا تو دوستو ذرا سوچئے ایسا پوسیبل ہوا تو ٹیسلا کا یہ فون تو دنیا کی بڑی سی بڑی کمپنیوں کو دھول چٹا دے گی ان سب کے علاوہ اگر بات کریں لیٹس انڈرائٹ کی پروسیسر کی تو وہ سنیپ ڈریگن ایٹ ون ہے وہی ایپل کا لیٹس پروسیسر ای ون فائی فائیونک ہے لیکن خبروں کے مانے تو ٹیسلا کے پائی فون میں جس پروسیسر کا یوز کیا جا رہا ہے اس سے خود الان بس نے ڈیزائن کیا ہے اور اس پروسیسر کے سامنے انڈرائٹ اور ایپل کے پروسیسر پیچھے رہ جائیں گے اس پھون میں 6.9 انچ کی ڈسپلے ہوگی جو کی 8K ریزولیشن کے سپورٹ کرے گی یعنی آپ اس پھون میں ہائی کوالیٹی ویڈیوز کو بڑے ہی آسانی سے دیکھ پائیں گے وہی اس پھون کے کیمرہ سیکشن کی بات کریں تو اس میں کواڈ کیمرہ دیا جا رہا ہے جس میں مین کیمرہ 188 میگا پکسل ہوگا اور 50 میگا پکسل کے ساتھ آپ الٹرا رینج کا بھی لٹک اٹھا سکیں گے وہی ٹیسلا کے اس پھون میں 2 تیرابائٹ تک کی انٹرنیل کیپسٹی ہوگی اور اگر ٹیسلا اور گوگل ایک ساتھ آ جائے تو آپ کو گوگل کلاوڈ پر بھی سٹوریج کی سہولت ملے گی کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس پھون کی قیمت 800 سے 1200 ڈالر تک ہوگی وہی آئی فون کے لیڈر سمارٹر کی قیمت 1300 ڈالر کے قریب ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے ویا کمپیٹیشن کتنی تگڑی ہے ذرا سوچیں کہ دنیا کی ایک بڑی کمپنی جو گرین انرڈی جس نے لوگوں کو جان تک پہنچانے کے لیے پلان تک بنا ڈالا ہے جس نے خود ہی چلنے والی کار بنا ڈالی آٹومیٹک کار اتنا ہی نہیں جس نے دماغ میں چپ ڈالنے کا بھی بروسہ دیا ہے وہ کمپنی موائل فون بنانے جا رہی ہے تو اس کی فیوچرز تو زبردست ہوں گے ہی نا اور ہاں یہ بھی ایتے ہیں کہ اگر ٹیسلا کا یہ ڈیجیٹل موائل فون مارکٹ میں آ گیا تو پھر لوگوں کے جنہیں کا انداز ہی بدل جائے گا ویسے دوستو کیا آپ کو بھی اس کے موائل فون کے مارکٹ میں آنے کا انتظار ہے اگر ہاں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے گا ملتے ہیں پھر ایک اور دلچپس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ